بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستوں بھائیوں بزرگوں السلام علیکم میرا نام ہومیوپیٹک ڈاکٹر حسد عباس ڈی ایچ ایم ایس پنجاب ہیل کیئر کمیشن سے میں ریجسٹر ہوں میں آپ کی خدمت میں پتری کے نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جن بھائیوں کو گردے میں مسانے میں پشاپ کی نال میں پتری ہے یہ ہومیوپیٹک دو دوائیاں ہیں یہ آپ ہومیوپیٹک سٹور سے لے کر استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ دن کے اندر پتری پشاپ کے ذریعے خارج ہو جائے گی میں یوٹیوب چینل انسانی خدمت کی خاطر بنائے ہائے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنی والی ویڈیو آپ تک اور ان دوستوں تک پہنچ سکے جو کہ دوست اس مرض میں مبتلا ہیں پتری کا نسکہ ہومیوپیٹک میڈیسن ہے یہ دو دوائیاں ہیں ایک نمبر پر ہے بربریس ویگریس کیو دوسرے نمبر پر ہے کینٹریس 200 ایکس یہ دو دوائیاں ہیں آپ مینو ویٹر میں یہ دو دوائیاں بیس ڈراب پچاس ایمل ویٹر میں ملا کا صبح دوپیر شام پیئیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پتری پشاپ کے ذریعے خارج ہو جائے گی یہ پتری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہوگی اگر آپ کے گردے سے بلیڈنگ آ رہی ہے کڈنی پین آئے اس کو بھی کنٹرول کرے گی اور ری بادی والی ایشیا استعمال نہیں کرنی بڑا گوشت، آلوم، ٹاماٹر اور مرچ مسالے والی گزائیں بہت کام استعمال کریں حل فروٹ استعمال کریں دیسی لسی استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس ہومیوپیتک دوائی کے کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ بھائی ہر عمر والا بھائی یہ دوائی استعمال کر سکتا ہے یہ بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں بڑا بھی استعمال کر سکتا ہے ستہ رسی سال تک یہ دوائی استعمال کر سکتا ہے چھوٹو بچوں کی خوراک دس ڈراب دس ڈراب بیس ایمل پانی میں ڈال کر صبح دوپیر شام پھلائیں چھوٹے بچے دس سال سنے لے کر پندرہ سال تک ان سے بھی چھوٹے بچے ہوں ان کو پانچ پانچ ڈراب ایک چمچ پانی میں ملا کر صبح دوپیر شام پھلائیں انشاءاللہ تعالی ان کی پتری بھی خارج ہو جائے گی اگر پشاب کی رکاوٹ ہے رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں انشاءاللہ تعالی میں اور بھی نسکے آپ بھائیوں تک پہنچاؤں گا یہ نسکے فی سبیل اللہ ہے خدا حافظ